اسلام علیکم ریولپنڈی بورڈ میں کسی بھی قسم کی اگر آپ کے ڈاکومنٹس نائن ٹین کلاس فسٹ یا سیکنڈیر کلاس کی اگر ڈاکومنٹس ریزرل کارڈ یا سرٹیفیکیٹ آپ کے گم جائیں کسی طریقے سے یا آپ سے کسی طریقے سے مس پلیس ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ اپلیکیشن کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈپلیکیٹ یا ٹرپل جو وہ سرٹیفیکیٹس ٹرپلیکیٹس سرٹیفیکیٹس یا ریزرل کارڈ کے لیے کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے ریولپنڈی بورڈ سے آج ہم جو ہے وہ آج کے سیکمنٹ میں ہم اس پہ جو ہے وہ کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آکے بائیس ریولپنڈی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ ای سرویسز پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ای سرویسز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو اس نیو انٹرفیس میں یہاں پہ آپ جو رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ڈوپلیکیٹ ڈوپلیکیٹ سیٹیفیکیٹ یا ریزرل کارڈ تو اس کے لیے اپلائی نو پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپلائی نو پہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے مختلف کے کٹیگریز کو جو آس اکارڈنگ true the up in the documents جو اور جو کلاس سب کی جس بھی کلاس کے آپ کو documents چاہیے اس کو آپ نے فل کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن فارم اوپن ہو گیا یہاں پہ اپنے نام father name، اور ساری یہ کٹیگریز جو ہے وہ آس اکارڈنگ to the correct documents آپ نے جو ہے وہ اس کو کٹیگریز فل اپ کر لینا ہے بھی یہاں پہ آپ نے فاتر نام ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا بے فاہن نمبر یا اگر آپ کا ص�� ای نائی صحیح بنائے تو drug्منٹس میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یا انہی صحیح کی ہوئی ہے آپ نے اس کے بعد آپ کا پاس جو operational فون رائد وہ اکر کرنے کے اپنا اس کے بعد ای میل جو operational ہے وہ ирован کرنی ہے ٹھیک ہے اور پوچٹل اڈریس کیونکہ داکومنٹس آپ کے اسی پوچٹل اڈریس پہ آئیں گے تو اس کو جو اپ اپنے صحیح طرح سے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرک کر لینے کے بعد پھر آپ نے جو رول نمبر یعنی کہ جس کلاس کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کا رول نمبر آپ کو پتا ہونا چاہیے اور وہ آپ نے یہاں پہ انٹرک کر لینا ہے یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے کہ کلاس کس کلاس کے آپ کو کون سی ڈاکومنٹ چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد جو آپ وہ کس ائر میں آپ نے جو اب وہ میٹرک کی تھی یا مطلب آپ نے جو بھی جو اب اپنی کلاس ہے اس کو صحیح طرح سے سلیکٹ کر لینا ہے مطلب جس کلاس جس ہیئر میں آپ نے جو اب وہ میٹرک کی تھی یا مطلب کلاس کی تھی آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو آپ نے پیپر دیئے تھے وہ آپ ریگولہ سٹوڈنٹ دیئے تھے یا پرائیویٹ سٹوڈنٹ کے طور پر دیئے تھے تو جو بھی آپ کی کٹیگری ہے اس کو سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ انسٹیٹیوٹ کی بھی جو اب وہ آپ کو آ رہی ہے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آپ نے سلیکٹ کر لینے اس کے بعد انسٹیٹوٹ سلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں پہ ڈاکومنٹ ٹائپ کہہ رہا ہے وہ کون سے ڈاکومنٹ کی ٹائپ چاہیئے یعنی کہ ڈبلی کیئرز الکارٹ چاہیئے تائپ ڈائنگ کلاس کا اس کی یہاں پہ فی بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ڈبلی کیئرز سٹوڈنٹ چاہیئے جو آپ نے کلاس ٹی ایک interessante کی یہ جو ہے وہ نائن کلاس کا تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ڈوپلیکیٹ ٹھیک ہے تو یہ ساری کٹیگریز جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کسی زمگی کوئی گلتی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں سیلیکٹ کر لینے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ سب میٹ اپلیکیشن پہ کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی اپلیکیشن انجنریٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو ہے وہ آہ ٹیسٹڈ فوٹو جو آپ پیسٹ کریں ٹھیک ہے باقی ساری ڈیٹیل جو آپ نے انٹرک کی ہیں وہ یہاں پہ آگئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں بھی یہ چلان آگیا ہے یعنی کہ فائی تاؤزن آپ کی فی بنی ہے ٹھیک ہے اور اس میں تین جو ہے ایک آپ کی ہوگی ایک بورڈ کی ہوگی جو آپ کو جو ہے وہ ساتھ بیجنی ہوگی جب آپ ڈاکومنٹس یہ بیج جائیں گے اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ یہ اپلیکیشن جو آپ کے انجنریٹ کی ہے اور یہ اس کی ٹریکنگ آئی ڈی ہے یہ ٹریکنگ آئی ڈی سے جو ہے وہ آپ پنڈی بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے آئی ڈی کا جو ہے وہ ٹریک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ہے وہ پنڈی بورڈ یہ اپلیکیشن آپ نے چلان فی سبمٹ کروا کہ اس کا چلان بیجنا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی ڈاکومنٹس آہ باقی ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس جوا وہ سیٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ریزلٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کی کوپی بھی لے کے جوا وہ آپ بورڈ کو بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جوا وہ آہ ساتھی پھر جوا وہ یہ جہاں پہ انہوں نے انسٹرکشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے چلان نمبر فور یعنی کہ یہ فیس سمبیٹ کروائیں گے اس کا اس کی ایک کوپی ٹھیک ہے اس کے بعد جو وہ آپ نے جو آہ جو ریکولر سٹوڈنٹس ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ انفرمیشن لکھی ہے اس کے بعد ایفی ڈیویڈ اٹیچ کر دینا ہے جو وہ آہ اپنا ٹھیک ہے یعنی کہ ایفی ڈیویڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بین الفی ہوتی ہے جو آپ نے اٹیچ کرنی ہے کہ یہ آپ کا کوئی اور گھر کا کوئی بندہ یا وہ آ کے لے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سرٹیفکیٹ کی کاپی کیونکہ سب سرٹیفکیٹ کے لیے آپ اپلائے کر رہے تو ریزلٹ کارٹ کی کر کاپی ہے تو وہ بھی اٹیچ کر دیں اگر ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے اور ایک اپنا فوٹیسٹر فوٹو کا فوٹوگراف جو ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیں اس کے تو یہ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے آپ نے وہ جو آہ اس کے اڈریس پہ جو آپ کو بیج دینے یہ ایفیلی اپلیکیشن یہاں پہ اپنے پکچر لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہی اس کپرنٹ نکال کے آپ سارا کچھ بیج دیں پیج دیں گے تو جو آپ وہ ایک ویک تک وہ آپ کے ڈاکومنٹس یعنی کہ آپ کا ڈپلیکیٹ ریزلٹ کارٹ جو آہ سرٹیفکیٹ آپ کے جو آہ اڈریس پہ آ جائے گا جو یہاں پہ آپ نے سلٹ کیا تھا تو یہ کمپلیٹ ویڈیو تھی کہ کس طرح سے جو آپ ڈپلیکیٹ ریپلیکیٹ یا چار دفعہ اگر آپ کو کوئی ریزلٹ کارٹ یا آپ کو آہ سرٹیفکیٹ چاہیے پنڈی ووٹ سے تو آپ اس کو کیسے اپلیکیشن سمیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو آہ کسی بھی قسم کی آپ کو کیوری ہو تو آپ جو وہ کمیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگا کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو